بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین آج میں بات کروں گا میزان بینک کے ایک بہت ہی بہترین میوچل فنڈ کے بارے میں لیکن مزید آگے میں جاؤں اس میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میوچل فنڈز ایکٹل میں ہوتے کیا ہیں میوچل فنڈز جیسے کہ نام سے واضح ہے کہ میوچل یعنی کہ میرے آپ کے اور بہت سارے لوگوں کے جو پیسے کو اکٹھا کر کے ان کو میوچل کر کے فنڈز میں کہیں پہ انویسٹ کیا جاتا ہے اب ان پر انویسٹ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے یا پھر لوگ اس طرف کیوں آتے ہیں دیکھئے ہر بندہ بزنس مین نہیں بان سکتا نہ ہی اس کے اندر ایبیلٹی ہوتی ہے کیونکہ جیسے کہ ہر بندہ نوکری نہیں کر سکتا اسی طرح ہر بندہ بزنس نہیں کر سکتا تو جو لوگ جان بوچ کے اپنے آپ کو بزنس مین بنانے کی کوشش کرتے ہیں پھر نقصان اٹھاتے ہیں تو وہ لوگ پہلے اپنی صلاحیتوں کو جانتے ہیں ان لوگوں کے لئے ہی یہ بنایا گیا ہے میوچل فانٹ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ میں اپنی پیسوں کو اکٹھا کر کے ایک کسی بھی بینک کی ٹیم کو دیتے ہیں جن کو منیجمنٹ ٹیم کہا جاتا ہے وہ ان میں ایکسپرٹس ہوتے ہیں جو کہ سٹاک مارکیٹ کے اچھے ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ ان کو انیلیسز کرتے ہیں ان کا ریسرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے دیئے گئے پیسے کو اکٹھا کرتے ہیں اور کسی سیش جگہ پہ انویسٹ کرتے ہیں اب ظاہری بات ہے وہ فری میں تو یہ سارا کچھ نہیں کرتے ان کی بھی کچھ فیس ہوتی ہے چونکہ آپ اور بہت سارے ہزاروں لوگ اس کو انویسٹ کرتے ہیں تو جو ان کی فیس بنتی ہے آپ سے کچھ کچھ پوائنٹ پرسنٹیج لے کے بھی ان کی فیس ادا ہو جاتی ہے اور آپ کو جو میوچل فانٹس کے انویسمنٹ ہے وہ کافی سستے میں بڑھ جاتی ہے تو اس وجہ سے لوگ جب وہ میوچل فانٹس کے اندر انویسمنٹ کرتے ہیں آج جس فنڈ کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں اس کا نام ہے میزان روزانہ امنی فنڈ یہ بسیکلی انکم اور منی مارکیٹ کا فنڈ ہے یعنی کہ ایسا فنڈ جو کہ سیف سائیڈ پہ انویسٹ کرتا ہے جیسے گورمنٹ سیکیورٹیز کے اندر بانڈز کے اندر بینک لونز کے اندر تو اس طرح کی انویسمنٹ جہاں پہ رسک بہت ہی زیادہ کام ہو تو یہ جو انویسمنٹ ہے وہاں پہ موچل فنڈ وہاں پہ انویسمنٹ کرتا ہے تو یہاں پہ انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ انویسمنٹ سیٹیجی ان کی کیا ہوتی ہے پرائیمنی انویسمنٹ شریف کمپلائنٹ افترائیز انویسمنٹ ایٹ چیل بھی ابجیکٹو سچ تو یہ سارا یہاں پہ انہوں نے ایکسپلین کیا ہے اگر ہم اس کے بینیفیٹس اینڈ گیلیس کی بات کرو جہاں پہ کمپیٹیٹیو ہلاہ ریٹرنز آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے آپ کو شارٹ ٹرم کی انویسمنٹ کے اوپر اچھا آپ کو یہاں پہ منافع مل سکتا ہے ایزی آن لائن انویسمنٹ ہے اور ریڈمشن فسیلٹی اویلیبل ہوتی ہے آن لائن ہی آپ لوگ اپنے پیسے کو بڑا کروا سکتے ہیں آپ کی جو ایزی ایکسیس ہوتی ہے موبائل اپلیکیشن کی اور مزان فانڈس آن لائن کی ان کی ایک پروفیشنل منجمنٹ ٹیم ہے جو کہ آپ کی سیونگز کو بہت ہی بہتر اور اچھے طریقے سے مینج کرتی ہے جن کا بہت ہی اچھا ٹریک ریکارڈ بھی بہت جو ہوتا ہے اس کی جو سپر فیجن ہے وہ ریپیوٹیبل شہری ایڈوائزر ڈاکٹر امران اشرف عثمانی کے انڈر کی جاتی ہے اس فانڈ کو آپ صرف اس وجہ سے سی کر سکتے ہیں یا پرسو کر سکتے ہیں کہ جی یہاں پہ آپ کو ڈیلی ڈیوینڈنڈ یونٹس آپ کے اکاؤنٹ میں ملتے ہیں یعنی کہ ڈیوینڈنڈ ایک مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا ایک کمپنی میں ایک شیرز ہوتے ہیں آپ نے انویسمنٹ کی ہوئی ہے تو اس کے بدلے میں آپ کو شیرز دیے دی جاتے ہیں کمپنی کے تو اس شیر کے بدلے میں جو بھی آپ کا ایک اس شیر کے اوپر جو آپ کا پرافٹ بنتا ہے تو اس کو ڈیوینڈنڈ کیا جاتا ہے جو کہ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر ڈیلی بیسس پہ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر کر دے جاتا ہے یہاں پہ منتری والا کوئی چکر نہیں ہوتا تو یہ جو آپ کو منافع ملے گا وہ آپ کو ڈیلی کی بنیاد میں ملے گا اب ہم فنڈ فیکٹس کی بات کر لیتے ہیں کہ یہ ایک اوپن اینڈ فنڈ ہے جب چاہیں انویسٹ کریں جب چاہیں آپ اس کو سکرپ کر سکتے ہیں یہ ایک منی مارکیٹ کا فنڈ ہے جو کہ میں پہلے آپ کو سارٹنگ میں بتا چکا ہوں لانچ ٹیٹ اس کی دو ہزار اٹھارہ سے یہ چل رہا ہے فنڈ کا سائز تقریباً چورانویں بیلین کا ہے بینچ مار اس کا تری منس کا بہت اچھا چل رہا ہے رسک پروفائل لو ہے جو میں پہلے آپ آ چکا ہوں اس کے بعد منیجمنٹ کی فیز اتنی ہے ایکچوال منیجمنٹ فیز اتنی ہوگی فرنٹ اور بیک اینڈ کا کوئی لوڈ نہیں ہے اور اس کی پاکستان سٹاک ایکسچینج کے اندر بھی لسٹنگ ہے اور اس کی ریٹنگ بہت ہی زیادہ اچھی ہے اور اس کی منیمم انویسمنٹ میں وہ پانچ لاکھ روپے ہے تو اس میں انویسمنٹ کرنے کے لیے آپ کو اپنا ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپن کرنا ہوگا یہاں پہ آپ کلک کر کے اوپن کر سکے ہیں اب بہت سارے لوگوں کو ایک چیز کی کنفیوجن ہوگی کہ جی جو ڈیلی انکم پلان ون ہے وہ اور اس میں کیا فرق ہے تو ڈیلی انکم پلان ون جو ہے وہ اس کے اندر کچھ تھوڑی سی لیمٹیشنز کی لیکسیشن ہوتی ہے یہاں پہ دوسرا ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پی آؤٹ منتری ملتا ہے آپ کے اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر تو کر دیتے ہیں لیکن آپ اس کا پی آؤٹ مہینے کے بعد ہی لے سکتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ ملتا ہے اگر آپ کا اس کے علاوہ کوئی اور سوال ہے تو انہیں چیک کمنٹ سیکشن آپ ضرور پوچھئے گا اور ویڈیو سے لگے تو لائکو شکر کرنا ماں تولے گا بہت شکریہ